چائپتی میں جب میں نے نیبو کے چھلکے ڈالے وہ بھی بنارس والے نیبو کے چھلکے جب میں نے ڈالے تو اس کا ریزلٹ تو دیکھتے ہی رہ گئی میں آپ بھی یہ ٹرائی ضرور کیجئے گا بہت ہی میجیکل سا ریزلٹ آپ کو ملے گا چاندی کی لکشمی گنیجی کی مورتی آپ دیکھ سکتے ہو کتی کالی اور اس لکویڈ میں ڈالتی ہی یہ بڑیا سے چمک اٹھی تو آپ چاندی یا سونے کے اپنے گہنے ساف کر سکتے ہو یا بیتل تامبے یا سٹیل کے برطن جن کی شائن چلے گی ان کو آپ ساف کر سکتے ہو تو اس کا ریزلٹ میں لاسٹ میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ کیسے یہ چمک اٹھے میرے سونے کے گہنے تو چلی اس لکویڈ کو بناتے ہیں تو یہاں ایک پتی میں میں لے لی رہی ہوں لگ بک دیڑ گلاس جتا آپ پانی کا لے لی رہی ہوں جتی چیزیں آپ کو ساف کریں اسے ساف سے آپ یہاں پہ پانی لے لو اس میں بس میں ڈال رہی دیڑ گلاس پانی میں میں جس ایک چمک چاہ پتی کا یہاں پہ یوز کر رہی ہوں رکھی ہوئی چاہ پتی جو ہم پیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچ جاتے ہیں اس کا یوز بلکل بھی مت کیجئے گا مورتیوں کو ساف کرنے کے لیے یہاں میں نے نیبو کے چھلکے لیے ان کا رس میں نے نکال لیا ہے اور یہ صرف نیبو کے چھلکے ہیں ان کو اس میں میں ڈال دے رہی ہوں اور ایک میجیکل سا پانی جو ہے نا بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کو چلی ہم اُبال لیتے ہیں دو سے تین منٹ بہت زیادہ اُبالنا بلکل بھی نہیں ہے ہمیں جیسے اس میں اُبال آ جائے گا نا تو بس ایک منٹ پھر ہم اور اس کو اُبال لیں گے بلکہ پوائل کر لیں گے اور تو یہ جو پانی بنے گا نا اس میں دو چیزیں ہم اور ایڈ کریں گے پہلے اس کو اُبال لیتے ہیں اس کے بعد تو چلی یہ بوائل آ چکا ہے ایک منٹ میں اس کو اور اُبال لیتی ہوں اور یہ میجیکل سا پانی جو ہے نا بہت ہی بڑیا سی کالی سے کالے پڑے چاندی کے برطن ہو یا مورتیاں ہو ان کو یہ بڑیا سے چمکا دے گا چلی میں اس کو چھان لیتی ہوں تو یہاں جو میں نے بول لیا ہے وہ بھی چاندی کا ہے کیونکہ کالا کالا ہو گیا ہے تو ساتھی ساتھ اس کی بھی صفائی ہو جائی اس لئے میں نے اس بول میں یہ پانی ڈال دیا ہے اس پانی میں دو چیزیں ہم ایڈ کریں گے پہلے یہ بیکنگ سوڈا آدھے چمت سے کم بیکنگ سوڈا ڈالیں بیکنگ سوڈا ڈالتی آپ ریاکشن دیکھ سکتے ہو جو کی پانی ہمارا کھٹا کھٹا ہے چھلکوں کے قارن تو یہ بڑیا سا ریاکشن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سوڈا ڈالتے ہی تو دیکھیں فیس فیس آ رہی ہے تو بس ہی ریاکشن جو ہے یہ ہمارے برطنوں کو کلین کرے گا ساتھی ڈیٹرڈن پاوڈر تھوڑا سمیں ایڈ کر لے رہی ہوں آپ چاہے تو ڈیٹرڈن لیکوڈ بھی اس میں ڈال سکتے ہو میں نے پاوڈر ڈال دیا ہے یہ ڈالنے سے تھوڑا ہمارا کام جو ہے فاسٹ فاسٹ ہو جائے گا تو چلی ہمارا گھول بن کر بلکل تیار ہے اس میں اور کوئی بھی چیز ہم ایڈ نہیں کرنے والے ہیں بس اس کو میں نے اچھے سے ملا دیا ہلکا سا گنگنا رکھنا ہے کیونکہ ہم مورتیوں کو ڈال رہا ہے اس میں تو بہت گرمے میں مورتیوں کو ڈالنا بلکل پسند نہیں کروں گی لکشمی گنگی جی کی مورتیاں ہے یہ میرے پاس تو مندر میں رکھی رکھی جیسے نہیں کالی کالی ہو جاتی دھوئے کے کارن جوت کی اگربتی کے دھوئے کے کارن کالی کالی ہو جاتی ہے بیچ بیچ میں میں ساف تو کرتی رہتی ہوں لیکن یہ جلدی سے کالی پڑ جاتی ہے تو چلی آپ کے سامنے میں ان کو ڈال رہی ہوں اور کوئی ہاں پہ کٹا پیٹی نہیں ہو رہی ہے یہ ویڈیو کی آپ کے سامنے میں ڈال رہی ہے اور کچھ سیکنڈ میں آپ دیکھو گے جو نیچے والا حصہ ہے جو ڈپ ہے اس پانی میں وہ کس طرح سے ساف ہو جاتے تھے یہاں بلکل کوئی بھی ویڈیو کو میں نے کٹا نہیں ہے آپ کے سامنے آپ ٹائم بھی آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ کتے سیکنڈ میں اس کو ڈپ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں میں نے نکالا اور یہ دیکھیں کٹا مس سے چمک اٹھا ہے تو نیچے والا حصہ جو ڈپ ہے اس پانی میں وہ چمک اٹھا ہے پانی ابھی بلکل بھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے گنگونا ہے اگر آپ کوئی اور برتن استعمال کریں تو بلکل گرما گرم میں آپ ڈال دیجئے گا یہ موردیا تھی تو اس لئے میں نے مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ بہت گرم میں میں ان کو نہلاؤں بلکل بھی پسند نہیں آرہا تھا تو میں نے گنگونا پانی میں اس کو ڈالا ہے باقی برتن آپ پیتل تامی کی کر رہے ہو تو بلکل گرما گرم میں آپ ڈال دو کے بہت زیادہ جلدی سے آپ کو ریزلٹ مل جائے گا تو میں کچھ ہی منٹ میں نے اس میں موردیا کو ڈپ کر کے رکھا اور ریزلٹ آپ کے سامنے ہے ہے نا بڑیا سے چمک اٹھی ہیں گنگونا پانی میں ہی اور یہ میجکل پانی گنگونا والا اس میں یہ موردیا جب بڑیا سے ساف ہو گئی ہے لگ رہی ہے نا ایک دم بڑیا اور کوئی گسنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑی جس ہم نے پانی میں اس کو ڈپ کر کے رکھا تو یہ تو چاندی کی موردیا ہماری چمک اٹھی ہیں اگر آپ کو لگے ضرورت تو آپ تھوڑا سا ٹوٹھ برش ساف والا مطلب نہیں آپ ٹوٹھ برش اٹھا کے کناریاں آپ تھوڑی سی گھس سکتے ہو یا سونے کی میرے چوڑیاں جو ہمیشہ مجھے پہنی رہتی ہے چوب اس گھنٹے پہنی رہتی ہیں تو اس کو بھی میں اس میں ڈال کے اس کو بڑیا سے ساف کر لیتی ہو اور ساتھ ہی یہ چین ہے سونے کی جو مجھے چوب اس گھنٹے کی بھی پہنی رہتی ہے گھلے میں تو اس کو بھی میں اس میں ڈال لیتی ہو لیکوڈ بنایا ہے تو اس میں بڑیا سے ہم واش کر لیتے ہیں اپنے سونے کی گھنے بھی دھولیتے ہیں پیتل تامی کا بھی اپکے پاس کچھ پڑا ہو تو وہ بھی آپ پوڑا کی چیزے رہتی وہ بھی آپ اس میں ڈال کے ساف کر سکتے ہو چاہی تو سٹیل کے بڑتن آپ اس میں بڑیا سے ساف کر سکتے ہو اور آپ میجک دیکھ سکتے ہو اس کا کتنی مز سے چمک اٹھی ہے بس پانی میں ڈالا کچھ ہی منٹ میں دو تین منٹ میں ہی میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی بڑیا سے اس میں شائن آگئی اس کی جو مٹی مٹی تھی وہ نکل جاتی ہے پانی میں فٹا فٹ سے اور پانی ابھی اتنا گرم بلکل بھی نہیں تھا گرما گرم میں ڈالو گے تو بہت اور اور اچھے چھے آپ کو سفائی دیکھنے کو ملے گی تو کیسے لگا اچھا ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹیل کے بڑتن بھی آپ بوش کریں تو بہت ہی چمکنے لگ جائے گے تھنکس پور واشنگ جیشری گرنیش واہی گرو